بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلامین جیسے کہ آپ سبی کو معلوم ہے کہ گاڑیوں کی قیمتیں پچھلے کچھ عرصہ میں بہت زیادہ انکریز ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے پچھلے کچھ عرصے میں گاڑیوں کی جو سیل کی شر ہے وہ بہت زیادہ کم ہے پہلے کچھ عرصہ پہلے یہ صورت آلتی کی جو سنوکی کی آلٹو جائے اس کے اوپر اون چلا کرتا تھا لوگ ایڈوانس ایکسٹر پیسے دے کے یہ گاڑی حاصل کیا کرتے لیکن اب کمپنیاں لوگوں کو آفر دے گئے کہ بھائی لے جو ہم سے گاڑی خرید لو ہم سے لیکن اب لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ گاڑیاں خرید سکیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں ایچ بیل کی اسلامیک کارلون سکیم کے بارے میں معلومات فرام کرنے والوں جس کے تحت آپ آسان ایک ساتھ کے اندر سزوکی کی آلٹو حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پہ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کو یہاں پہ ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں گی تو میرے سامنے سزوکی کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہے اور یہاں پہ سزوکی کے جو جتنے بھی ویرینٹس ہیں جس میں وی ایکس وی ایکس آر وی ایکس آر اے جی ایس اور وی ایکس ال ان سب کی قیمتیں یہاں پہ لسٹڈ ہیں جو کہ سب سے بیس ویڈینٹ بائیس لاکھ اکاون ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میکسیمم انتیس لاکھ اور پینتیس ہزار تک جاتا ہے تو ہم چلتے ہیں فیلحال اس کی اسلامی فائننسنگ ایچ بیل کی اسلامی گار فائننسنگ کے بارے میں تو اس کی اگر ہم کی فیچرز کی بات کریں یہاں پہ آپ کو فائننسنگ نیو اینڈ یوزڈ وہیکل فار پرسنل یوز آپ لوگ نہیں اور یوز میں گار دونوں کے لیے آپ لوگ جہاں سے لو ناتل کر سکتے ہیں پیمنٹ کی مدد ہے ایک سے پانچ سال ہے اگر گاڑی کی جو سی سی ہے وہ ون تھاؤزنڈ سی سی سے نیچے کی ہے تو ایک سے پانچ سال کی ایک ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ کی گاڑی ایک ہزار سی سی سے اوپر کی ہوگی تو ایک سے تین سال کی آپ یہاں پہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں تکافل لازمی لگے گا یہ اب کمپلسوری ہے پہلے اس پہ اپسنل ہوتا تھا لیکن اب تکافل کے بغیر ایچ بیل آپ کو گاری نہیں دیتا ہے تک گاری آپ کے ہینڈ آور نہیں کی جاتی تب تک اس پہ آپ سے ایک رپیہ بھی نہیں لیے جاتا ہے پروسیسنگ بہت ہی جلدی ہوتی ہے اور ڈاکومنٹیشن بھی زیادہ یہاں پہ آپ سے نہیں لی جاتی ہیں آپ کے پاس پریشل پیمنٹ کا بھی یہاں پہ اپشن موجود ہوتا ہے کہ آپ سام ٹائم ایک ہی جگہ گاڑی کی نیمت چاہتے ہیں وہ اکٹی ادا کر کے آپ لوگ باقی اپنی ایک ساتھ کو کم بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ لوگ وقت سے پھیلے جو بھی آپ کا معاہدہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں زیادہ آپ کو دینا پڑے گا آپ باقی ایک ساتھ کو اکٹھا پیک کیجئے اور that's it آپ بینک سے گاڑی لے کے جان چڑھوا سکتے ہیں اگر ہم کریٹیریا کی بات کریں تو سیلریڈ انڈویجیل کے لیے یہاں پہ پاکستانی ہونا ضروری ہے منیمم ایج بائی سال سے لے کے انسٹھ سال تک ہونی چاہیے اور اگر آپ لوگ ریڈی یوز کار کے لیے تو اس میں بھی بائی سال اور میکسیمم ساٹھ سال ہے آپ کی منیمم سیلری یہاں پہ بیس ہزار لکھی گئی ہے جو کہ اثر نہیں ہے وہ میں آپ کو اینڈ پہ جا کے بتاؤں گا جب ہم گاڑی کی انسٹالمنٹ کو کیلکولیٹ کریں گے تو وہاں پہ اس کی بھی تفصیلات نکل کے آ جائیں گے اگر آپ لوگ سیلف ایمپلائیڈ ہیں یا پروفیشنل ہیں بزنس مین ہیں تو آپ کے لیے بھی پاکستانی سیٹیزن ہونا لازمی ہے ایج بائیس ہے منیمم اور میکسیمم یہاں پہ سکسٹی نائن جینئی انہتر سال اور ریڈی کے لیے بھی یہاں پہ بیس سے ستر سال میکسیمم ایج رکھی گئی ہے مچوٹے کی ٹائم اور یہاں پہ آپ کی اتنکہ پچیس ہزار روپے رکھی گئی ہے اب یہاں پہ اپلائی کرنے کا طریقہ بہت زیادہ آسان آپ کے پاس سی این ایسی کی کپی اوریجنل ہوں جائیے دو پاسپورٹ سائز کی فوٹوگراپس اوریجنل کپی آف سیلی سلپ اور اس کے بعد ڈاکومنٹس اس پر بینک پالیسی جو کہ زیادہ نہیں ہوتے ہیں سیلف ایمپلائیڈ اور بزنس مینل کے لیے بھی سیم ہی ہیں صرف ان کے لیے بینک سٹیٹمنٹ آف سکس منت کی چاہیے ہوتی ہے بزنس کا پروف چاہیے ہوتا ہے اب ہم مین پوائنٹ پہ آتے ہیں اور اس کے کیلکولیٹر پہ آتے ہیں یہاں پہ سیدوکی کا سب سے بیس ویرینٹ بائس لاکہ کامن ہزار کا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ سیلریڈ ہیں اور سیلف ایمپلائیڈ نہیں ہیں بلکہ آپ لوگ سیلریڈ سیلف ایمپلائیڈ بزنس مین یا پھر ایگزیکسنگ رلیشنشپ سیلریڈ سیلریڈ سیلف ایمپلائیڈ بزنس پروفیشنل جو بھی ہیں آپ لوگ یہاں پہ سیلیکٹ کریے گا اس کے بعد آپ ایڈوانس بکنگ یا ریڈی بکنگ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ایڈوانس بکنگ پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں دینا پڑتا کیونکہ آج کل گاڑی آپ کو وہ خود دونڈ رہی ہوتے ہیں کہ کوئی لے جائے گاڑی یہاں سے آگے تو مدت ہم یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں جی چار سال ایگزیمپل کے طور پر گاڑی کی قیمت بائیس لاکھ اکامن ہزار ہے تو ہم لوگ یہاں پہ بائیس لاکھ اکامن ہزاری کر دیتے ہیں جیسے کہ چھپن ہزار آلموسٹ کر دیتے ہیں سیکیئیوٹی ڈیپوزٹ منیمم تیس پرسنٹ آپ کو دینا ہی دینا ہے اس کے بعد آپ کی فائننسنگ اماؤٹ بنتی ہے جی پندرہ لاکھ روپے اور آپ کی جو منتلی انسٹالمنٹ بنتی ہے وہ پندی ہے پچاس ہزار روپے یہاں پہ باقی دیتے ہیں جی کار کی قیمت ہے اکیس لاکھ چپن ہزار پہ پروسیسنگ پیس بنے گی بارہ ہزار پہ ڈاؤن پیمنٹ بنے گی تیس پرسنٹ ایڈوانس بوکنگ ہے جی اس کے بعد تکافل بنے گا چالیس ہزار پہ ٹوٹل یونٹس بنے گی باقی قیمت کے پندرہ لاکھ نو ہزار پائنس و سی کی یونٹس بنائے جائیں گے اس کے بعد کسٹمرز کا شیئر بنے گا چھ لاکھ چالیس ہزار کا اس میں چالیس ہزار تکافل کو شامل کیا جائے گا تو اب آپ کو دینے ہوں گے ٹوٹل چھ لاکھ ستاسی ہزار پہ جو کہ آپ فرنڈ یعنی جب ڈاؤن پیمنٹ کی مد میں آپ کو دینے ہوں گے اس کے بعد منتلی پیمنٹ آپ کی بنے گی پچاس ہزار پہ ایک شریعہ نو پرسنٹ تقریبا ٹوٹل قیمت کا دو پرسنٹ یہ تکافل بنتا ہے آپ کا جو کہ ایک سال آپ سے ایڈوانس لیے جاتا ہے اور مدت اٹھالیس اقسات بنے گی اور بینک آپ سے جو پرانفل لیڈا ہے وہ پچیس شریعہ پانچ پرسنٹ کے حساب سے لے رہا ہے تو یہاں پہ یہ آپ کی اقسات ہیں یہاں پہ بھی آپ کو تفصیلات ملتی ہیں کہ کسٹ نمبر ون ہے رنٹ آپ گاڑی کا یہ دے رہے ہیں یونٹ کی پرائس یہ دے رہے ہیں کہ گاڑی کے یونٹس بھی آپ سالت کرید رہے ہیں اور ساتھ میں آپ گاڑی کا رنٹ بھی دے رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ تکافل کی پیمنٹ بھی دے رہے ہیں جو کہ یہ ساتھ آپ کو نظر آرد توٹل یہ آپ کی کسٹ بن جائے گی تو یہاں پہ ترپر ہزار سے سٹارٹ ہو رہی ہے آپ کی کسٹ اور انڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کو تکافل نہیں دینا پڑتا ہے تو آپ کی ایڈ دی اینڈ کسٹیں بھی کام ہو جائیں گی تو ٹوٹل آپ کو یہاں پہ ایک ساتھ میں دینا ہوگا پچیس لاکھ روپے اور باقی جو آپ کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہیں یہاں پہ وہ بنتی ہے تقریباً چھ لاکھ ستاسیزار پہ تو ٹوٹل ہم ساتھ ہی کر لیتے ہیں تو تقریباً پچیس پلس سیمن اگر آپ کر رہے ہیں تو تقریباً بتیس لاکھ روپے آپ کو دینے ہوگا یعنی کہ بائیس لاکھ کے گاڑی آپ کی بنتی ہے سیڈ ایک کس لاکھ کی تو آپ کو تقریباً دس لاکھ اس کے اوپر ادا کر رہا ہوگا اپلائی کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ لوگ بینچ چلے جائیے اور وہاں سے آپ لوگ ان کو بتائیے کہ ہم لوگ جم ایش بیل کی اسلامی برانچ میں آپ کو جانا ہے یہ آپ کو لازمی یاد رکھنا ہے نہ کہ کنونشنل بینکنگ میں آپ کو اسلامی بینکنگ میں جا کے اپلائی کرنا ہے اور یہ جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے وہ ایک کی ڈمنشنگ مشارکہ کی بنیاد پر ہوتا ہے یعنی کہ آپ اور بینک دونوں گاڑی کے جائنٹ مالک ہوتے ہیں چونکہ گاڑی کا جو میکسیم شیئر بینک کے پاس ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کا رینٹ بھی ادا کرنا ہوتا ہے جو کہ اسلامی کوئی میں آتا ہے اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر گیا پوچھ سکتے ہیں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولی گا بہت شکریہ